اسلام علیکم سونے کی ٹریڈنگ دو طریقوں سے ہوتی ہے ایک شورٹر اور ایک لانگ ٹرم شورٹرم والوں کو تو میں یہ کہوں گا کیونکہ اس طرح کی باتیں مارکٹ میں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف اپنا کرزہ دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے ایگریمنٹ کے لیے تیار ہو گیا ہے لون ان کا اپروف ہونے والا ہے پاکستان میں ڈالر کی برسات ہونے والی ہے ڈالر ہی ڈالر ہوگا حالانکہ دیکھا جائے تو وہ تقریباً ایک بلین ڈالر ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے پاکستان کی معیشت کا بہت گرا حال ہے ایک ارب ڈالر تو یوں خرچ ہو جائیں گے جیسے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا بہرحال اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ معیشت کو اپنا کچھ سہارا ملے گا کچھ دو چار چھے مینے کے لیے سہارا ملے گا لیکن اس کے بعد اس کو لوٹانا بھی ہوتا ہے اور ان کی قسطیں بھی دینی ہوتی ہے اور ان کا سود بھی دینا ہوتا ہے پھر وہ ہی معاشی حالات ہوتے چلے جائیں گے تو جو شورٹ ٹرم کے لیے ہیں اس وقت سونا تھوڑا سا کم ہوگا سونے پر سے جو قیمت کا دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا اور سونا کچھ کم قیمت میں ہو جائے گا اور ابھی بھی تھوڑا سا کم ہوا ہے مارکیٹ میں اور ڈالر پہ بھی پریشر جو ہے وہ کم ہوا ہے ڈالر کا پریشر ڈالر کی قیمت بھی ریورس ہو رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک ریورس ہوئی ہے دو تین دنوں میں تین ایک روپے اس میں فرق آیا ہے تو جس کی ویسے سونا کی قیمت بھی اس فیکٹر سے بھی کم ہوگی اس کے علاوہ میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کوئی بھی شخص جو آپ کو مشورہ دیتا ہے وہ اس کی اپنی اقل و دانش کے بنا پر ہوتا ہے وہ اپنی تحقیقات کی اپنی سمجھداری کے حساب سے اپنی پڑھائی کے حساب سے جو اس کا بھی تجربہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ آپ کو خبروں کے حساب سے وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے لیکن الٹی میٹلی کرنا آپ نے ہوتا ہے اور آپ کی اقل بھی یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بنتہا اقل سے نوازا ہے اسے بھی تھوڑا سا استعمال کیا کریں دیکھا ضرور کیا کریں ہر چینل کو دیکھئے تاکہ آپ کو رپورٹس ملتی نہیں تقریباً تمام چینل کہہ رہے ہیں کہ گولڈ بہت زیادہ تیزی سے نیچے گلے گا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ گولڈ میں بتدریج ہلکہ ہلکہ تھوڑا تھوڑا فرق آئے گا جس سے آپ کو سہارا ملے گا جس نے بیچ رہا ہے نکل رہا ہے نکل جائے جس نے مہنگا خرید ہے وہ پلیز اپنا نقصان نہ کریں اگر وہ ہولڈ کر سکتا ہے اور اگر نہیں ہولڈ کر سکتا تو پھر کم سے کم نقصان میں وہ بیچ دے پہلے ڈالر ریٹس وغیرہ کی طرف آتے ہیں پھر کچھ مشورے بھی دیتے ہیں ڈالر دو سو اٹھاسی روپے بائنگ دو سو اکانوے روپے سیلنگ پاؤنڈ تین سو ساٹھ روپے بائنگ تین سو تریسٹھ روپے پچاس پیسے سیلنگ یورو تین سو پندرہ روپے بائنگ تین سو اٹھارہ روپے سیلنگ آسٹریلین ڈالر ایک سو نوے روپے بائنگ ایک سو بھنوے روپے سیلنگ کینیڈین ڈالر دو سو تیرہ روپے پچاس پیسے بائنگ دو سو پندرہ روپے پچاس پیسے سیلنگ درہم اٹھتہ روپے تیس پیسے بائنگ انہاسی روپے دس پیسے سیلنگ ریال چھتہ روپے بیس پیسے بائنگ چھتر روپے نوے پیسے سیلنگ چائنا یین اکتر روپے نوے پیسے بائنگ اکتالیس روپے نوے پیسے بائنگ بیالیس روپے تیس پیسے سیلنگ سونے کا جو انٹرنیشنل مارکٹ میں ریٹ آیا ہے وہ دو ہزار پانچ ڈالر ہے بھائی یعنی کم ہوا ہے بہرحال سونے پہ دباؤ کم ہو رہا ہے تو لہٰذا اس کی قیمت جو پاکستانی پر تولے میں وہ بہت معمولی سی کم ہوئی ہے دو لاکھ سترہ ہزار پانچ سو روپے فیت تولہ اس کی قیمت آ گئی ہے اور چاندی ستائیس سو اکتر روپے پہ تولہ پہنچ گئی ہے اور یہ چاندی جو ہے وہ اٹھائیس سو ستاون تھی کل اور سونہ جو تھا وہ دو لاکھ انیس ہزار تھا یعنی ڈیڑھ ہزار کا تقریباً فرق آیا لیکن مارکٹ میں ابھی بھی یہ تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا تو میری رائے کے مطابق جو شورٹرم والے ہیں جن کو پروفٹ مل رہا ہے وہ دے دیں تاکہ رسک نہ لیں اور جو جن کو نقصان کا اندیشہ ہے وہ کم سے کم نقصان میں اسے نکال دیں اور پھر نیچے سے پھر خریداری کرنے اور جو لانگ ٹرم ہے وہ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں لیکن ان کو گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ ایک ارب ڈالر تو یوں اڑ جائے گا اور پھر پاکستان کے وہی اعلات ہوں گے اور سونے پہ دباؤ بڑھے گا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے دھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ